السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین ہم اپنے چینل امع قاسمی پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سامعین آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے سوال کو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے تعلق سے سردیوں میں عام طور سے معلوم کیا جاتا ہے اور اس مرتبہ بھی اس تعلق سے معلوم کیا گیا ہے معلوم یہ کیا گیا ہے کہ کیا گدے پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اگر ہم نے گدے پر نماز پڑھی تو نماز ہوئی گی یا نہیں یا گدے پر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں اس تعلق سے ہمیں وضاحت کے ساتھ بتا دیجئے دیکھئے اس تعلق سے دار العلوم دیوبند نے بھی وضاحت فرمائی ہے دار العلوم دیوبند کے فتوے میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کسی صاحب نے اس سوال کیا تو جواب یہ دیا گیا کہ دیکھئے جب ہم گدے پر نماز پڑھیں گے تو گدہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہم اس پر سجدہ کریں تو ہماری ناک اور پیشانی اس چیز کو محسوس کرنے لگے کہ ہاں زمین نیچے ہے اگر زمین کی تہہ تک ناک اور پیشانی پہنچ جاتی ہے زمین کی سختی محسوس ہونے لگتی ہے تو ہماری نماز صحیح ہو جائے گی اور اگر ایسا گدہ ہے اتنا موٹا گدہ ہے کہ زمین کی سختی تک ناک یا پیشانی پہنچ ہی نہیں رہی ہے یا وہ محسوس نہیں ہو رہی ہے تو اس تعلق سے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ پھر ہماری نماز ایسے گدے پر نہیں ہوئی ایسے گدے پر ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے تو سامعین ہمیں اس مسئلے کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے اور اس مسئلے کو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں تک پہنچانا چاہیے تاکہ ان کو بھی اس بات کا علم ہو جائے کہ گدے پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں گدے پر نماز ہوئے گی یا نہیں اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرما دے اور مسئلے مسائل سے واقفیت رکھنے کی توفیق عطا فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ